بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فوجیوٹیوب جنرل میں آپ کا خوش حامدید کہتے ہیں چند دن پہلے ایک نیوز آئی تھی اور جس میں اعلان کیا گیا تھا وزارت داخلیہ کی جانب سے جس میں کہا گیا تھا جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ اکتیس مارچ دو ہزار اکیس سے تمام انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کر دیا جائے گا اس کی حوالے سے جو گاکا کی طرف سے اب احکامات جاری ہوئی ہیں گاکا نے اب تمام جو ائر لائنز ہیں تمام انٹرنیشنل ائر لائنز ہیں ان کو احکامات جاری کر دیے ہیں گاکا کے مطابق اب اکتیس مارچ دو ہزار اکیس سے تمام انٹرنیشنل ائر لائنز کو اس چیز کی اجازت ہوگی کہ وہ سعودی عربیا میں اور اور جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی بارڈرز ہیں چاہے وہ بحری رستے ہیں چاہے وہ بھری رستے ہیں تمام کے تمام اوپن کر دیا جائیں گے یہ پہلے اس سیکشن میں یہ بتایا گیا اور اس کے بعد اس میں یہ دوسرا سیکشن ہے یہاں پہ اس میں جو یہ پیرا گراف ہے اس میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر سسپینشن کے حوالے سے کمیٹی کی بات کی گئی ہے پرمٹ ڈاز ناٹ اپلائی ٹو کانٹریز ٹو وچس دا کانسارڈ یہاں پر یہ بہت ہی اہم چیز ہے ایسے لوگوں کے لئے سپیشل اس وقت جو انڈیا کی سیچویشن ہے انڈیا سے فلائٹ آنے اور جانے میں کافی زیادہ مشکلات ہیں تو یہ ان ممالک کے لئے ہوگا جو ممالک جن پر پابندیاں ہوں گی ان پر پھر بھی کسی بھی قسم کی پابندی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں پر کہا گیا یہ ایک اہم چیز اور یہاں پر بھی بہت اہم یہ والا پیرا گراف ہے جس میں بتایا گیا کہ جتنی بھی سعودی شہری ہیں سعودی سٹیزنز کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو آنے اور جانے کی اجازت ہوگی یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس چیز کے بارے میں یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ جو 31 مارچ 2021 کو جو انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہونے جا رہی ہیں اس میں تمام ممالک کے لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی یہ ایسا نہیں ہے یہ صرف اور صرف سعودی شہریوں کے لیے ہے کہ وہ سعودی شہری اس وقت کیونکہ سعودی عربیہ کے جتنی بھی سٹیز ہیں جتنی بھی شہری ہیں اگر وہ کسی اور ملک جاتے ہیں تو پہلے ان کو بروف دینا پڑتا ہے کہ کسی مین وجہ سے علاج کیلئے جا رہی ہیں تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں کوئی امرجنسی کسی بھی قسم کی ہوتی ہے تب ہی وہ سعودی عربیہ کو چھوڑ سکتے ہیں جا سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں انہیں عام آنے اور جانے کی اجازت نہیں ہے باقی ممالک کے لوگ یہاں پر کرونا کی جو وبا ہے وہ کم ہے جس طرح ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو آنے اور جانے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے وہ سفری ہدایات ہیں کہ آپ نے اپنا پی سی آر کروانا ہے آپ نے پہنچ کے سعودی عربیہ میں کارنٹائن کرنا ہے اور باقی جتنی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا بہرحال اس میں یہ وہی ڈیٹیل ہے کوئی نئی چیز یہ آن پر نہیں ہے لیکن بہرحال جو گاکا ہے گاکا کی جانب سے تمام جو ائر لائنز ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور ان کو باقیدہ طور پر یہ احکامات جاری ہو چکی ہیں کہ 31 مارچ 2021 سے تمام انٹرنیشنل ائر لائنز کو بہال کر دیا جائے گا اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سعودی شہریوں کے لیے ہے اور وہ بروز بدھ صبح 6 بجے 31 مارچ سے سعودی عربیہ سے آ اور جا سکتے ہیں بغیر بھی کسی قسم کی پرمیشن لیے بغیر امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اور انہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ